بسم اللہ الرحمن الرحیم وضو توڑنے والے چیزوں کا بیان وہ چیزیں جن سے وضو ٹوٹ جاتا ہے پخانہ پشاب ودی مزی منی کیڑا پتھری مرد یا عورت کے آگے یا پیچھے سے نکلیں تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے اگر مرد کا خطنہ نہیں ہوا اور سراخ سے ان چیزوں میں سے کوئی چیز نکلی مگر خطنے کی کھال کے اندر ہی ہے باہر نہیں نکلی تو ایسی صورت میں بھی وضو ٹوٹ جائے گا مرد یا عورت کے پیچھے سے ہوا خارج ہو تو اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے عورت کے دونوں مقام پھٹ کر ایک ہو گئے اور ہوا خارج ہوئی تو ایسی صورت میں بھی احتیاطاً عورت پر وضو لازم ہوگا یعنی یوں سمجھ جائے گا کہ وضو ٹوٹ گیا اگرچہ یہ گمان ہو کہ وہ ہوا آگے سے خارج ہوئی ہے اگر مرد نے پشاب کے سراخ میں کوئی چیز ڈالی پھر وہ اس میں سے لوٹ آئی تو اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا خک نہ لیا اور دوائی بار آگئی یا پخانے کے مقام میں کوئی چیز رکھی اور ڈالی اور وہ بار نکل آئی تو ایسی صورت میں بھی وضو ٹوٹ جائے گا مرد نے زکر کے سراخ میں روئی رکھی اور وہ اوپر سے خوشک ہے مگر جب نکالی تو تر نکلی تو نکالتے ہی وضو ٹوٹ جائے گا یوں ہی عورت نے کپڑا رکھا اور فرج خارج میں اس کپڑے پر کوئی اثر نہیں ہے خون کا کوئی طریقہ مگر جب نکالا تو خون یا کسی اور نجازہ سے وہ کپڑا تر نکلا تو ایسی صورت میں بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے خون یا پیپ یا زرد پانی کہیں سے نکل کر بہ جائے اور اس بہنے میں ایسی جگہ پہنچنے کی صلیت ہو جس کا وضو میں یا غسل میں دھونا فرض ہوتا ہے تو اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے ہاں اگر خون پیپ یا زرد پانی نکلا تو ہے مگر بہا نہیں ہے ادھر ادھر پھیلا نہیں ہے بس زہر ہوا اور رک گیا جیسے بعض وقت کوئی سوئی کی باریک سی نوک چوب جاتی ہے یا چاکو یا چھوری کی نوک لگ جاتی ہے کنارہ لگ جاتا ہے خون نکل آتا ہے لیکن وہ خون ادھر ادھر پھیلتا نہیں ہے بہتا نہیں ہے بس نکلتا ہے اور ادھر ہی رک جاتا ہے تو ایسی صورت میں وضو نہیں ٹوٹے گا جب تک وہ خون بہ نہ جائے تو اس وقت تک وضو نہیں ٹوٹے گا خلال کیا یا مسواق کیا یا انگلی سے دانت صاف کیے یا دانت سے کوئی چیز کاتی اور خون کا اثر اس پر پایا یا ناک میں انگلی ڈالی اور انگلی پر خون کا اثر دیکھا انگلی سرخ ہو گئی مگر وہ خون بہنے کے قابل نہیں ہے جو دانت سے نکلا مسوروں سے نکلا مسواق کی صورت میں یا دانت سے انگلی سے دانت صاف کرنے کی صورت میں یا دانت سے کوئی چیز کھاٹی خون تو مسوس تو ہوا مگر وہ خون بہنے کے قابل نہیں ہے تو ایسی صورت میں بھی وضو نہیں ٹوٹے گا اگر خون بہ گیا خون نکلا اور بہ گیا مگر ایسی جگہ نہیں پہنچا کہ جو وضو یا غسل میں دھونا اس کا فرض ہو تو ایسی صورت میں بھی وضو نہیں ٹوٹے گا مثلا آنک کے اندر کوئی دانا تھا اور وہ پھٹ گیا ٹوٹ گیا آنک کے اندر ہی پھیل گیا باہر اس کا پانی نہیں نکلا یا کان کے اندر دانا تھا اور وہ اندر ہی ٹوٹ گیا اور اس کا پانی کان کے سراغ سے باہر نہیں نکلا یا کان کے اندر کا پردہ پھٹ گیا اور خون نکلا اور خون کان سے باہر نہیں آیا اندر ہی رکا ہوا ہے اگرچہ وہ اتنا ہو کہ اندر بہ رہا ہے زیادہ ہے مگر باہر نہیں نکلا چونکہ کان کے اندر کا حصہ دھونا نہ وضو میں فرض ہے نہ غسل میں فرض ہے تو لہذا ان صورتوں میں وضو نہیں ٹوٹے گا خون زرد پانی پیپ وغیرہ نکل کر بہ جائیں اور ایسی جگہ پہنچ جائیں جن کو وضو اور غسل میں دھونے کا حکم ہو تو تب ان سے وضو ٹوٹے گا ورنہ نہیں ٹوٹے گا زخم زخم ہے گہرہ زخم ہے اور وہ اندر سے تر ہے اور اس میں رتوبت چمک رہی ہے مگر بیتی نہیں ہے تو ایسی صورت میں بھی وضو نہیں ٹوٹتا زخم سے خون نکلتا رہا اور وہ آدمی اس کو بار بار پونچتا رہا صاف کرتا رہا اوپر سے کہ بہنے کی نوبتی نہیں آئی کوئی چیز لگ جاتی ہے خون نکلتا ہے جو ہی نکلتا ہے اوپر سے صاف کرنا شروع کر دیتے ہیں پونچنا شروع کر دیتے ہیں یا اس کے اوپر مٹی یا راک وغیرہ ڈال کر اس کو سکھاتے رہتے ہیں تو پھر دیکھا جائے گا کہ اگر اس کو صاف نہ کیا جاتا اور اس کے اوپر مٹی یا راک وغیرہ نہ ڈالی جاتی تو وہ خون بہتا یا نہیں اگر وہ نہ صاف کیا جاتا مٹی وغیرہ پھنسی کو دبانے سے خون پیپ وغیرہ اتنا نکلا کہ وہ بہ گیا تو ایسی صورت میں بھی وضوح ٹوٹ جائے گا آنکھ کان ناک پستان وغیرہ میں کوئی دانہ ہے ناسور ہے یا کوئی بیماری ہے کہ ان کی وجہ سے آنسوں یا پانی نکل کر بیتا ہے تو اس سے بھی وضوح ٹوٹ جاتا ہے زخم یا ناک یا کان سے کیڑا نکلا یا زخم سے کوئی گوشت کا ٹکڑا الگ ہو گیا جس پر کوئی نجاست وغیرہ کا کوئی اثر نہیں ہے تو ایسی صورت میں بھی وضوح نہیں ٹوٹے گا کان میں تیل ڈالا تھا کان میں اور وہ ایک دن کے بعد ناک سے نکل آیا تو ایسی صورت میں بھی وضوح نہیں ٹوٹے گا چھالا نوچا چھالا اور اس کا پانی بہ گیا تو اس سے بھی وضوح ٹوٹ جائے گا اگر چھوٹا سا چھالا تھا اور نچوڑا اس کو دبایا پانی نکلا تو سی مگر بہنے کے قابل نہیں ہے تو ایسی صورت میں وضوح نہیں ٹوٹے گا مو سے خون نکلا اگر وہ تھوک پر غالب ہے تو اس سے وضوح ٹوٹ جائے گا ورنہ نہیں ٹوٹے گا غالب ہونے کی شناخت اس طرح ہوگی کہ اگر تھوک کا رنگ سرخ ہے تو اس کا مطلب ہے خون زیادہ ہے وضوح ٹوٹ گیا اگر تھوک کا رنگ سرخ نہیں ہے بس پیلا پیلا سا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ خون تھوڑا ہے تھوک زیادہ ہے تو ایسی صورت میں وضوح نہیں ٹوٹے گا جونک یا چچڑی نے خون چوسا اور اتنا خون پی لیا کہ اگر خود نکلتا تو بے جاتا ایسی صورت میں بھی وضوح ٹوٹ جائے گا اگر چھوٹی سی جونک ہے یا کھٹمل مچھر مکھی پسو وغیرہ نے خون چوسا جس طرح کے عام طور پر مچھر خون چوس لیتے ہیں تو چھوٹے چھوٹے مچھر اور وہ خون اتنا ہوتا ہے کہ وہ بہنے کے قابل نہیں ہوتا تو ایسی صورت میں وضوح نہیں ٹوٹے گا اور اگر وہ خون اتنا زیادہ ہے کہ مثلا مچھر کو مارا تو خون اتنا تھا کہ وہ بے گیا تو پھر وضوح ٹوٹ جائے گا تو اس سے یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ اگر سرنج کے ذریعے خون نکالا جائے جیس طرح کہ خون ٹیسٹ کے لئے لیبارٹری میں نکالتے ہیں سرنج بڑھتے ہیں خون کی تو ٹیسٹ کرایا اور اس سرنج سے خون نکالا گیا چونکہ وہ خون زیادہ ہوتا ہے اور اتنا ہوتا ہے کہ وہ بہ جاتا ہے تو ایسی صورت میں اگر با وضوح تھا تو اب بے وضوح ہو جائے گا یعنی اس کا وضوح ٹوٹ جائے گا سرنج کے ذریعے خون نکالنے سے وضوح ٹوٹ جاتا ہے ناک میں سے جمع ہوا خون نکلا تو اس سے وضوح نہیں ٹوٹے گا